سب دائش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے اس خودکوش حملے کے اندر افغان طالبان کو نشانہ بنایا ہے گویا کہ جو افغان طالبان کے ترجمان ہے زبی علیہ مجاہد انہوں نے اس کی تردید کی تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتی ہوئے یہ جو دائش نے ایک دعویٰ یا بیان دیئے آپ کے نزدیک اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مسجد کے اندر حملہ ہوا تو لانت ہے ایسے لوگوں پر جو مسجد میں جا کے حملہ کرتے ہیں وہ دائش ہو یا کوئی بھی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کا ویسے ہی اسلامی نکتہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو انتہائی شرمنا گھٹیا جرم تھا جس کی اللہ کے ہاں بھی صدار یہاں بھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے طالبان کو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ طالبان افغان طالبان ہے وہ پاکستانی لوگ تھے ان میں آپ نے دیکھا ایک پاکستانی ڈی ایس پی بھی تھا جے بالکل امام مسجد بھی تھے سو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ افغان طالبان تھے تو جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا یہ اسی طرح جھوٹ جھاڑ بولتے ہیں اور تب ہی آپ نے دیکھا کہ زبیرہ مجاہد نے بھی کہا کہ یہاں پہ طالبان پہ کوئی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی دائش ہو یا جو بھی جو افغانستان سے کرتے ہیں وہ تحقیقت افغان حکومت کا یا بھارت کی روح کا مقصد ایک پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ مقصد یہ سیاسی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ افغان طالبان جو ہوں وہ پاکستان میں ہیں پاکستان میں کیوں ہوں گے ان کے پاس پورا افغانستان پڑھا ہے ان لوگوں کے پاس افغانستان کیا ان کے قبضے میں ہے افغان حکومت دیکھ لے امریکہ ہو کوئی بھی ہو وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ ساٹھ ستر فیصد افغانستان پہ تو ہماری ریٹ نہیں ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ فضل اللہ کی فوج تھی وہاں پہ پاکستانی طالبان وہاں پہ ہیں ان کو آپ کیوں نہیں ان کو ختم کرتے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا تو پورے ملک کے اوپر ریٹ نہیں ہے وہ ہم ان کو کیسے ماریں بھئی اگر وہاں پاکستانی طالبان مزے سے بیٹھیں آپ نہیں مار سکرے تو افغان طالبان کا تو ملک کا وہ وہ کیوں نہیں وہاں بیٹھیں گے سو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو یہ کرتے ہیں ان کو شرم چاہیے وقت نے اور حالات نے ان سب چیزوں میں ثابت کر دیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر ہیں ان کی جنگ جو ہے وہ اسی ملک کے اندر ہے وہ کیوں اس ردنے کراس کرتے پھریں گے وہ وقت چلا گیا جب وہ کبھی نورٹ فیزستان سے اپریٹ کرتے تھے اب یہاں نہیں ہے